بسم اللہ الرحمن الرحیم خوابوں کی تعبیر کے بارے میں آپ بیان سن رہے ہیں آج کا خواب جو ہے وہ سیب کے متعلق ہے کہ اگر کوئی آدمی خواب میں سیب دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے علامہ ابن سیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں سبز سیب کا دیکھنا فرزند پر دلیل ہے یعنی اگر کسی آدمی نے سبز سیگ دیکھا ہے تو اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور اگر سرخ ہے تو بادشاہ سے نفع حاصل کرے گا اور اگر سفید ہے تو سوداغروں سے نفع کرے گا اور اگر سیب جو ہے وہ زرد اور کھٹا ہے تو یہ بیماری پر دلیل ہے یعنی کھاتے ہوئے محسوس ہوگا کہ سیب میٹھا نہیں کھٹا ہے تو پھر بیمار ہونے پر دلیل ہے اگر دیکھے کہ سیب سفید ہے اور اس کے دو ٹکڑے کیے ہیں تو دلیل ہے کہ جس کے ساتھ شراکت ہے اس سے جدا ہوگا اور اگر دیکھے کہ سرخ سیب درخت سے اتارا ہے اور کھایا ہے تو لڑکی پیدا ہونے پر دلیل ہے اللہ اکبر فرمایا کہ خواب میں سیب خیر پر دلیل ہے اور اگر سیب ترش ہے تو بری خبر پر دلیل ہے اور اگر سیب میٹھا ہے تو خوش خبری پر دلیل ہے حضرت دانیان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر خواب میں دیکھے کہ اس کے پاس سیب ہے اور اس نے کھایا ہے تو دلیل ہے کہ سلطنت پائے گا اور اگر سوداگر دیکھے تو تجارت خوب حاصل ہوگی تو سیب جو ہے اس کا دیکھنا اچھی بات ہے لیکن بشرتے کے خواب سیب جو ہے وہ میٹھا ہو اللہ تعالی ہمیں اچھے خواب نصیب فرمائے جو نبوت کا چھالی اسمہ حصہ ہے اور زیادہ تر سچے خواب جو ہے وہ ان لوگوں کے ہوتے ہیں جو رزق حلال استعمال کرتے ہیں اور جھوٹ سے زندگی کے اندر بھی اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں اللہ تعالی نیکی کی توفیق عطا فرمائے وفوز عمری اللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ